موسیقی موسیقی جو دنیا کا وجود ہے وہ بھی اسی لفظ کے اوپر کہا ہے اور کتنے بھی انسانی رشتے ناتے ہیں ان کا جو تقدس ہے وہ بھی اسی لفظ کا مطاج ہے کیونکہ اگر اس لفظ کو اپنی زندگی سے نکال گیا جائے تو انسان ایسے لگے گا جیسے وہ پتھر ہے یا پتھر دل ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ذریعہ بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو قربت ہے اس کو قیام کرنے کا بھی ذریعہ ہے تو وہ لفظ کون ہے خاص طور پر جو ہمارے نوچوان ہیں ہمیشہ جب یہ لفظ آتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دلوں میں خود بخلط جو ہے اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے اس لفظ میں اتنی خوبصورتی ہے یہ لفظ جو انسان پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے انسان کی رضبات جو ہیں وہ اپنے لگتے ہیں اس لفظ کی اتنی عمیت ہے تو وہ لفظ کونسا ہے وہ لفظ ہے محبت تو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ محبت کے دم سے یہ دنیا ہی ہے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ محبت کے بغیر ہماری زندگی بالکل حد ہوئی ہے اور جیسے انسان کے دل میں محبتیں فروق پاتی ہیں تو محبت جو ہے انسان کی عزت اور عبقار میں ازاقے کا بھی سباب بنتی ہے لیکن ہم نے اپنی عملی زندگی میں جو محبت ہے اس کو کچھ اور رنگ دے رکھا ہے لیکن یہ رنگ جو اصل محبت کا رنگ ہے وہ صرف خدا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کے بغیر میں ہی رہ سکا اور اس کا پیغام جو محبت کا پیغام ہے یہ بھی ملی اللہ عبدالگان دین نے ہمیشہ پھلایا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا درس دیا اور ہمارا دین بھی یہ محبت جو ہے اس کو بجاگر کیا اور دین میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ بھائی چارے اور بھائی چارے کا نام بھی محبت ہے یہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو اب اپنی زندگی میں جہاں گنگ لیفٹ کرنا چاہیں گے تو اس کے زندگی میں مصبت ندیج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اب محبت جو ہے ہم نے محبت کو جو ذریعہ ہے وہ ذاتی مفادات کو لے کر ہم محبت کا ازار کرنے چاہتے ہیں جبکہ میں بالکل یہ کلیر کٹ کہتا ہوں جو محبت کی اصل definition ہے وہ یہی ہے کہ جو محبت ہے یہ قسن اخلاق کا دوسرا نام ہے اور جو فرد ویسے محبت کی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی وہ حوث اور لالف پر مبنی ہوتی ہے جب خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا اہزار کر دیا جیسا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا انہی سے بارکہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے محبت کا تو یہاں بھی دیکھیں جو محبت کا درس اور پیار کا درس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوا کیا ہم اسی محبت کے طرح چل رہے ہیں کیا ہم اپنے ساتھی جو جڑے و رشتے ناتے ہلکہ عباب ہیں کیا ہم ان کے ساتھ جو محبتیں ہیں وہ لالچ کے طرف لے کے چل رہے ہیں یا اس بھی حقیقت کا رنگ دیکھ کر وہ اپنے رشتوں کی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں تو محبت جو ہے یہ لال وال رشتوں کی نشانی بھی ہے محبت جو ہے وفاؤں کا نام بھی ہے محبت جو ہے ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی فردے بحث سے محبت کرتی نہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے یا تو میں بے وفائی کے صورت میں ملتا ہے یا پھر رسوائی کے صورت میں ملتا ہے لیکن اگر سب کے لئے آپ کی محبت ہوگی تو کبھی بھی نہ آپ کو رسوائی ملے گی اور نہ ہی آپ کو جدائی ملے گی اور نہ ہی آپ کو بے وفائی ملے گی یہ تینوں لفظ جو ہیں جدائی رسوائی اور بے وفائی انسان کو پھوکلا کر دیتی ہیں اور یہ اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب آپ کی محبت جو ہے وہ نالچ اور خوص پر ببنی ہوتی ہے تو محبت ایک پرکیزہ علامت ہے اس کو ہم نے پاک انداز سے اپنی زیدگی میں اگر داخل کریں گے تو محبت کے لئے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ محبت کے لئے جو ہے کسی کہلے فی میل کا ہونا ضروری ہے محبت سخت سے کی جا سکتی ہے محبت آپ اپنے باق سے بھی کرتی ہیں مین اور بھائیوں سے بھی کرتی ہیں وال بہن سے بھی کرتی ہیں چھوٹے بھائیوں سے بھی کرتی ہیں تو محبت کا جو اظہار ہے یہ ہر ایک ابتلف ہو سکتا ہے محبت ہمیں اطراب سکھاتا ہے محبت ہمیں عدد سکھاتی ہے کیونکہ جو محبت میں عدب اور اطراب کا بھی تصور جو ہے وہ بھی ہمیں اسی میں ملتا ہے محبت کے ذریعے ہی آپ دوسروں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہیں لیکن یہ تصور جو ہماری زندگی میں کچھ لوگوں نے داخل کر دیا ہے کہ سب کچھ آپ دولت کے مل بوتے پر حاصل کر سکتے ہیں تو میں پل کلیر کٹ اس بات کی نفی کرتا ہوں دولت کے مل بوتے پر صرف چیزیں خریدی جا سکتی ہیں لوگوں کو نہیں خرید آجا سکتا یا لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کیا جا سکتا آپ دولت سے ایک اچھا گھر تو خرید سکتے ہیں لیکن انسانی دلوں میں کہاں بھی کر سکتے ہیں اس کا جو مہد ذریعہ ہے وہ صرف محبت ہے اللہ تعالی نے یہ لفظ اور اس کو پیدا کر کے ہم پہ بہت بڑا احسان کی ہے کہ یہ جو لوگ دولت کے مل بوتے پر جشن مناتے ہیں تو ہر کوئی غریب مسکین ہے تو اس کے دل میں محبت آن دی گئی تاکہ وہ نتیاج وہ آثر کر سکے جو دولت مل بھی نہیں آثر کر سکتا تو ہم نے دولت کو پانے کے لیے دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محبت کا نشان استعمال کیا لیکن صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہی ہمارے مفادات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا مکمل ہو جاتے ہیں ہم محبت کو چھوڑ دیتے ہیں آخر میں میں یہ بات پھر یہی آپ نوزران نصر سے کہوں گا کہ جو محبت ہے ایک پکیزہ چیز ہے اس کو ہمیشہ اپنے دلوں میں پکیزہ جذبوں کے ساتھ لے کے چلے اور میں آخر میں ایک بات بڑی کنکرول کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اس چیز کا نام ہے جو آپ سے سب کریں چاہے وہ مرد ہے یا خواتین جی شخص سے سب لوگ محبت کریں گے اس کا نام محبت ہے اسی طرح اگر وہ فی میل ہے یا خواتین ہے اس سے سب مرد محبت کریں گے تو یہ محبت ہے اب آپ یہ کہیں گے جسی نتری بڑی بات کیوں کہہ دیں اس کی اگزیمپل میں یہ دیتا ہوں کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے کریکٹر آئے کہ جیسے دیکھو ممند علی جنرال کہہ دیا جو ہمارے لیڈر تھے اس سے کون ہی محبت کرتے ہمارا بچے سے لے کے خواتین اور مرسہ اس ساتھ محبت کرتے کیونکہ اس کے عمل ایسے تھے جو قابل محبت تھے اسی طرح فاطمہ دینا ہے وہ خاتون تھی لیکن ہمارے ہر مرد جو ہے ان سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو عمل تھا وہ بھی قابل محبت تھا اسی طرح آپ کو لائے میں بہت سارے کریکٹر ملیں گے جس میں خواتین نے معاشرے میں اپنے ایسے رول پیدا کیے یا انہوں نے اپنی محبت کے بل موتے پر ایسے کام کیے کہ تمام دنیا کے مردوں کو اور انہوں نے اپنی طرح کھائچ لیا اسی طرح بہت سارے مرد ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے سارے انجام لیے کہ پوری خواتین کو اپنی طرح اٹیکٹ کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان کی محبت میں وہ گرفت دار ہوئے وہ ساری حدودوں قائد پاس کر جائے جو ہم نوجوان آج کل کر رہے ہیں تو کہنے کا میرا مقصد نہیں ہے اس موضوع کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے محبت کو فروق دینا ہے اس وقت ہمارے ملک میں جو سیچویشن چاہ رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ محبت کی مطاج ہے اور قومی یق جیتی کی مطاج ہے اور شہست کی اور رواداری کی مطاج ہے یہ سارے ہمیں کہاں سے آئیں گے صرف اور صرف اس کا بحض ذریعہ جو ہے وہ محبت ہے تو ناظرین میں یہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ یہ اہد کریں گے کہ ہم نے خالق کائنات کی بنائی کی مخلوق سے مصابی محبت کرنی ہے کسی فرد ویس سے محبت نہیں کرنی کیونکہ فرد ویس سے محبت کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور جو مخلوق خدا سے محبت ہے اس کا انام بہت بڑا ہے اب آپ پہ یہ چھوڑتا ہوں آپ نے وہ انام لینا ہے یا اس برے انجام کی دست جانا ہے ناظرین یہ موضوع اس نکتے کے اوپر میں ختم کر رہا ہو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی ان پروگراموں میں تو آپ کا میز بان خواست لی آپ سے جلت چاہتا ہے اگلے بی لوگ کے ساتھ پھر حضر ہوں گے اللہ حافظ